اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن انڈیانا جانس کی ایک مووی میں ایک ایسا مگ دکھایا گیا جس سے پانی پینے کے بعد آپ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے کا خواب انسان نے بہت عرصے پہلے دیکھا تھا لیکن آج سائنس دان اس کی تغداؤں میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے ہر وہ چیز جس سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی بڑی ہو سکتی ہے لمبی ہو سکتی ہے اس پر ریسر جاری ہے میں آپ کو ایک ایسے سائنس دان سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے پینتیس لاکھ پرانا بیکٹیریا اپنے جسم کے اندر داخل کیا ان سائنس دان کا تعلق رشیا سے ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ایناٹولی بروکوف ماسکو سٹیڈ یونیورسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور دو ہزار نو میں یہ ایک ریسرچ کر رہے تھے پرما فروسٹ پر پرما فروسٹ کیا ہوتا ہے ابھی کچھ سلائیڈز میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محمد ماؤنٹین سائیبیریا میں اور اس سائٹ کا نام ہے یکورٹیا انہوں نے جب یہاں پر برف کے سیمپل لیے تو انہیں ان برف کے سیمپلز میں تین اشاریہ پانچ ملین سال پرانا زندہ بیکٹیریا ملا 35 لاکھ سال بیکٹیریا کا زندہ رہنا ایک موجزے سے کم نہیں اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی کہ کیوں ایسا ہوا کہ ایک بیکٹیریا اتنی لمبی زندگی تک ڈورمنٹ رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ ہی ایکسپیرمنٹ کیے تھے کہ انہوں نے دو ہزار چودہ میں دو ہزار نو میں یہ بیکٹیریا ملا اور دو ہزار چودہ میں انہوں نے اس بیکٹیریا کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کر لیا آج بھی یہ زندہ ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ طاقتور اور جوان محسوس کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تین سالوں میں زکام اور کوئی بیماری نہیں ہوئی لیکن ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے جب اس بیکٹیریا پر ریسرچ کی گئی تو اس کو سب سے پہلے کچھ کراپس میں کچھ فصلوں میں انجیکٹ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان فصلوں کی گروت بڑھ گئی وہ جلدی بڑی ہو جاتی تھی اور برف کے علاقے میں زیادہ ریزلینٹ تھی زیادہ ڈھیٹ ہو گئی تھی بیماریوں اور تھندک کے مقابلے میں پھر اسی بیکٹیریا کو چوہوں میں داخل کیا گیا ایک ایسی چوہیہ میں اس کو داخل کیا گیا جو کہ بچے دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد اس چوہیہ نے بچے دینا شروع ہو گئے یعنی کہ اس کا ریپروڈکشن سسٹم دوبارہ رینسٹیٹ ہو گیا یہ ایک بہت حیران کن تجربہ تھا اور اس کے ریزلٹس تھے پھر انہیں فروڈ فلائز میں انجیکٹ کیا گیا اور وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ فروڈ فلائز آہستہ آہستہ جوان ہو رہی تھی اور ان کی عمر کا سپین بڑھتا جا رہا تھا پھر انہوں نے غور کیا یکوٹیا جہاں سے یہ بیکٹیریا نکلا تھا ان لوگوں کی عمروں پر تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو بہت لمبی عمریں جیتے ہیں راکٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ پانی کے ذریعے یہ بیکٹیریا ان کی باڈیز میں داخل ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس بیکٹیریا کے زیرے اثر ان کی عمریں بڑھنا شروع ہو گئیں یاد رہے کہ اس وقت تک اس بیکٹیریا پر ریسرچ مکمل نہیں کی گئے اس کے ڈی این اے کو ہم جج کر چکے تھے ہم اس پر بہت سے ایکسپریمنٹس کر چکے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پینتیس لاکھ ساعت تک یہ بیکٹیریا کیسے زندہ رہا لیکن دو ہزار چودہ میں یہ سارے ایکسپریمنٹس دیکھتے ہوئے اور ان کے ریزرٹس دیکھتے ہوئے داکٹر صاحب نے اپنی باڈی میں اس بیکٹیریا کو داخل کر دیا ایسے بیکٹیریا اور وائرسز اور مایکروبز آج بھی ہماری زمین کے پرما فروسٹ میں چھپے ہوئے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرما فروسٹ کیا ہے تو پرما فروسٹ ایک ایسی گراؤنڈ لیئر ہے جو دو سال یا اس سے زیادہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر رہی ہو ضروری نہیں کہ یہ میدانی یا برف کا اوپر والا حصہ ہو میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر والی سطح کے نیچے ایسی سطح ہیں جو کہ بہت زیادہ تھنڈی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو برف نظر آ رہی ہے یہ پرما فروسٹ ہے اور اس پرما فروسٹ میں چھپے ہوئے ہیں بیکٹیریاز اور پرانے وائرس انشینٹ وائرس جن کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں پرما فروسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے جانور اور پودے جب ڈکے کرتے ہیں تو ان سے ہمیں میتھین اور سی او ٹو ملتی ہے جو کہ خارج ہوتی ہیں وہ سی او ٹو اور میتھین ہوا میں جاتی ہے اور گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے گرمی ٹریپ ہوتی ہے ہماری آب و ہوا میں اور آہستہ آہستہ اوپر والی سطح گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نیچے کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے پرما فروسٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے سکڑتا جاتا ہے گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے مستقبل میں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں کہ بہت سے وائرس جو چھپے ہوئے ہیں اس پرما فروسٹ میں اور بیکٹیریا اور مختلف مایکروب وہ نکلنے جا رہے ہیں لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے بیکٹیریا کو آج بھی ہم ختم کرنے کے لیے انٹی بائٹیکس کا سہارہ لیتے ہیں انٹی بائٹیکس ایک عرصے میں پچاس سال تک کام کر دی تھی لیکن آج ہر انٹی بائٹیکس تقریباً گیارہ سال کے بعد انفیکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا اتنی تیزی سے ایوالو کر رہے ہیں اگر ہم ایک بیکٹیریا زیادہ کمپلیکس ملتے ہیں یا ایسے بیکٹیریا ملتے ہیں جو انٹی بائٹیکس کو اور تیزی سے کان کر کر سکتے ہیں شکست دے سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہونے جا رہی ہے یہی حال وائرسز کا ہے آج تک جتنے بھی وائرس ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے زیادہ تر وائرس جانوروں سے انسانوں تک پہنچے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو آپ ایک تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہرپیز وائرس تھا جو کہ چمپینزی سے 1.6 ملین سال پہلے ہومو ایریکٹس پر آیا آج ہمیں سائنس اس کے بارے میں بتا رہی ہے اسی طریقے سے پلیگ، کوڑ کی بیماری، سمال پاکس یہ بھی چوہوں کے ذریعے اور ان کی جوہوں کے ذریعے وائرس ہم تک پہنچا اگر کوویڈ نائنٹین کی بات کریں تو وہ کا خیال ہے کہ شاید کوویڈ نائنٹین بیٹ چمکادروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے زیادہ تر وائرس چمکادروں بیٹ سے کسی اور انیپل میں جمپ کیے اور اس کے بعد انسانوں تک پہنچے ہیں تو چمکادر یا بیٹ میں ایسی کیا بات ہے کہ وہاں پر وائرس ریزائٹ کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چمکادروں میں بہت سے وائرس ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس کے امیون سسٹم کے پیرلل میں برابر میں چلتے ہیں بیٹ وقت کے ساتھ اس طریقے سے وال ہوگی ہے کہ وہ ان وائرس کے ساتھ زندہ رہتی ہیں یہ وائرس اسے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں لیکن جب یہ وائرس کسی بھی وجہ سے جمپ کرتے ہیں کسی بھی جانور پر تو یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہاں پر یہ بھی حیران کن بات ہے کہ بیٹ پولینیٹر بھی ہے وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے اور ان کے درمیان پولن گرین کی ایکسچینج کا سبب بنتی ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی وہ وائرس پھیلاتی نہیں ہیں بہت کم ایسے واقعات ہیں جب بیٹ سے وائرس ہم تک آتے ہیں اس پر ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن صرف بیٹھ جو ہم کہا دے رہے ہیں صرف وائرس کا ریزروائر نہیں ہے زخیرہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا زخیرہ ہمارے پاس ہے پرما فروسٹ کے نیچے میں آپ کو یہاں پر شمالی دنیا میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر آپ کو آرٹک ریجن دکھا جا رہا ہے جو کہ جمع ہوا ہے ہر طرف پرما فروسٹ ہے اس میں امریکہ کے بھی کچھ حصے ہیں روس کے بھی کچھ حصے ہیں آپ سکینڈینیوین کنٹریز دیکھ سکتے ہیں فن لیڈ ان کے بھی کچھ حصے ہیں اور یہاں پر مستقل گلیشئرز اور برف جمع ہوتی ہیں اور وائرس سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں یہاں سے جو پانی ملتا ہے یا جو فوسلز ملتے ہیں ان میں ہمیں یہ ایویڈنس نظر آتے ہیں وائرس مرتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے ہم وائرس کو نہ تو زندوں میں شامل کرتے ہیں نہ ہی بے جان چیزوں میں شامل کرتے ہیں لیکن وائرس دارمنٹ فارم میں پرما فروسٹ کے نیچے رہ سکتا ہے اور پرما فروسٹ پگلے گا تو وائرس باہر نکل سکتا ہے اور انسانوں کو اور جانوروں کو انفیکٹ کر سکتا ہے میں آپ کو تین ایسی مثالیں دینے جا رہا ہوں جہاں پر وائرس نے جانوروں کو انفیکٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس ہزار سال پرانا وائرس ہم نے ڈسکور کیا سائیبیریہ میں دو ہزار چودہ میں اور اس وائرس کا نام ہے پتھو وائرس یہ اتنا بڑا وائرس ہے کہ آج تک اس سائز کا وائرس ہم نے میکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صرف 1.5 مائکرو میٹرز کا ہے صرف کا لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ وائرس میں بہت بڑا ہے اور جب ہم نے اس پر ریسرچ کی کہ کیا یہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اتنا بڑا وائرس ہے تو اس کو جنیٹیکلی ڈیکوڈ کرنا بھی بہت مشکل کام تھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ صرف امیبہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے امیبہ پر حملہ کرتا ہے اپنی کوپیز بناتا ہے اور پھر امیبہ کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ کسی بھی جانور کو اور کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن ہمیں ملا پرفان فروز سے اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور سٹڈی دکھا رہا ہوں جو کہ پندرہ ہزار سال پرانا وائرس ہمیں ملا اگر آپ اس برف کے سیمپل کو دیکھیں تو یہ طبوت کے گلیشئر سے نکلا دو ہزار پندرہ میں لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اس بلوک میں ہمیں تیتیس نوول پرانے انشینٹ وائرس ملے ان تیتیس وائرس میں سے اٹھائیس وائرس ایسے تھے جن کو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا جو ہماری دنیا میں موجود نہیں ہیں اس وقت ہم ان کو سیکوینسنگ نہیں کر پائے ہم ان کو ڈیکوڈ نہیں کر پائے کیونکہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں صرف پانچ وائرس ایسے تھے جن کو ہم پہلے سے جانتے تھے اب یہ اٹھائیس وائرس خوش قسمتی سے انسانوں کو افیکٹ نہیں کر پا لیکن امیجن کیجئے کہ آنے والے وائرس جو کہ اس سے پرمافران سے نکلیں گے اگر وہ انسانوں کو افیکٹ کر پائیں تو یہ ہمارے لئے کتنی مشکل گڑی ہوگی کیونکہ آج کوویڈ نائنٹین صرف ایک وائرس نے ہماری زندگی کو ہماری دنیا کو مفلوج کر دیا تو یہاں پر ہمیں اٹھائیس وائرس ملے ہیں جو کہ جانوروں کو تو افیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ انسانوں کو افیکٹ نہیں کر سکتے اور ان کو ڈیکوڈ کرنا ان کی سیکنسنگ کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں میوٹیٹ کر جاتے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پر انیس سو چرانوے میں الاسکا کی ایک جھیل سے چھ سالہ بچی کی لاش ملی اس لاش کو لے کر آیا گیا وہ بلکل ممی کی طرح محفوظ تھی کیونکہ وہ فریز ہوئی ہوئی تھی تھنڈے علاقے میں تھی برف کی بنی ہوئی تھی وہ لاش اور پھر اس پر تجربات کی ہے ڈاکٹر مائیکل زیمرمن نے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں امریکن انتروپولوجسٹ ہیں اور پتھولوجسٹ ہیں انہوں نے اس بچی کے لنگز میں پھپڑوں میں بیکٹیریاس دیکھیں یہ بیکٹیریاس انشینٹ بیکٹیریاس تھے اور یہ بھی برف سے ہی آئے تھے کچھ سٹیڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ بچوں کو وائرسز اور ایسے مائیکروبز نے افیکٹ بھی کیا لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی لیکن آنے والے زمانے میں آنے والے وقت میں جب گلوبل وارمنگ اور بڑھے گی تو یہاں سے وائرسز کا ایک بہت بڑا زخیرہ خارج ہوگا جو ہماری زندگیوں کو مشکل بنانے جا رہا ہے اور اس کا ایک حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ہم سائنس کا استعمال کرتے ہوئے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بیٹس پر ریسرچ کریں کہ کیسے ان کی باڈی میں وائرس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ بھی ہیں اور ان کا ایمیون سسٹم پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے تو اگر ہم نے وائرالوجی میں بہت زیادہ ترقی کرنی ہے اور وائرسزز کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو میرا یہ خیال ہے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں بیٹس پر بہت زیادہ ریسرچ کرنی ہوگی اور بیٹس پر بہت زیادہ ریسرچ بھی کی جارہی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیں آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے